موسیقی ہیلو ویور آج میں آپ کے لئے سکول فیس پیمنٹ سسٹم لائے ہوں سب سے پہلے اس کا لاغن ہے یوزر نیم اور پاسورٹ دے کے لاغن ناؤ کر لیں تو آپ اس کے ڈیش بورڈ میں ریڈا کر رکٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا ڈیش بورڈ آ جاتا ہے سٹوڈنٹس کرنٹ من فی اور ٹوٹل فی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور پھر اس طرف ہمارے پاس کیمپس آ جاتے ہیں کہ آپ کیمپس کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیمپس ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیمپس کی ایڈی دیکھ کر سیو کریں تو یہ آپ کے سامنے یہاں پر سیو ہو جائے گا اس کے علاوہ کو ایک اور ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں اس کو ایٹ کر لیتا ہوں اور سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد کیمپس کے بعد ہمارے پاس سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹ کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں یہاں پر ایک نیو سٹوڈنٹ کو انرول کر لیتا ہوں اس کی کلاس یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے کلاس لکھ کریں کیمپس لکھ کریں اور جی آر نمبر اور اس کے علاوہ اس کی ٹوٹل ٹوٹل فی آ جائے گی پورے سال کی فی فار اگزمپل میں اس کو یہی فی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کی اور ایڈوانس زیرو اور اس کے علاوہ ریمارکس ہیں کوئی تو وہ لکھ لیں about student اور ایمیل آئی ڈی لکھ کر سیو کریں تو آپ کے ساتھ ہم نے ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ سے ہو جائے گا ہمارے پاس دو student ہو جائیں گے اس کے علاوہ ان کو print کرنا چاہتے ہیں ہاں سے print کر سکتے ہیں student کے بعد ہمارے پاس fees آ جاتی ہے ہمارے پاس جو بھی student ہیں ان کی fee آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے student کو search کر سکتے ہیں class wise search کر سکتے ہیں campus wise بھی search کر سکتے ہیں اس کے علاوہ fee take کرنا چاہتے ہیں وہ بھی take کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں اس کا debt جو بھی debt ہوگی وہ select کر کے save کریں تو اس کی fee submit successful اس کی fee submit ہو جائے گی اور dashboard میں بھی اس کی fee جو ہے وہ increase ہو جائے گی اور اس کے علاوہ fee میں پھر آپ اس کو search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے class wise search کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور clear کر سکتے ہیں fees کے بعد پھر ہمارے پاس اس کی report آ جاتی ہے آپ اسی طرح report کو بھی search کر سکتے ہیں اور جو بھی student ہوگا اس کی fee detail پہ آ جائیں تو اس کی سارے fee detail آپ کے سامنے student کے information آ جائے گی fee information date آ جائے گی paid اور remarks total fees total paid اور balance آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو close کر لیں اس report کے پاس آپ date wise report generate کرنا چاہتے ہیں وہ بھی generate کر سکتے ہیں from کیس date سے کس date آپ یکم December to 29 December تک fee کا report generate کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں select کر کے find کریں تو آپ کے سامنے جو بھی student pack کی ہوگی ان کی name jr number class اور fee آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ export کرنا چاہتے ہیں تو Excel میں CSV کی file میں آپ اس کو export کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے fee کا chart جو بھی fee paid کی ہوگی اس کا total یہاں پر آپ کے پاس chart آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں fee یہاں سے میں اس سے take fee کر لیتا ہوں اس کا date کوئی کوئی اور month کا date میں select کر لیتا ہوں for example میں june کی date select کر لیتا ہوں اور save کر لیتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں fee کا chart میں یہاں پر june کے بھی ہمارے پاس fee آ جائے گی اور یہاں پر dashboard میں بھی آپ کو جو total fees اور current one کی fees اس میں بھی آپ کو changes نظر آئے گی اس کے علاوہ fee کا chart کے بعد backup ہے آپ اپنے جو database ہے اس کا backup create کرنا چاہتے ہیں اس کو select کریں export اس کے علاوہ fee آپ سے export کر سکتے ہیں بعد میں اگر کوئی accidentally data lost ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ recover کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی setting ہے passport change کرنا چاہتے ہیں یا log out کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے log out کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پر click کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے project مل سکیں تاکہ آپ کو ساتھے ہیں و Who You There You More موسیقی